کوئی بڑا گھر میں اتصاب ہو کوئی کاری ہو تو صلاحہ لینے ہو تو سالے صاحب کو بلائی جاتا ہے بھائی سے صلاحہ نہیں لیں گے کس سے لیں گے سالے صاحب سے گھر میں بیچارے ماتا بیٹھیں ان کا آدھر نہیں ان کا صدکار نہیں اور سالے صاحب سے صلاحہ لی جا رہی ہے سیالکو بددائے کا دیکھو ایدی بددیمان ہو تو صلاحہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اتحاس گواہ ہے کہ جہاں جہاں صلاحہ صاحب کی صلاحہ چلی وہاں کیا کیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہمارے برز میں ایک کحابت ہے کہ گھرے بگاڑے آرو دیوالے بگاڑے آرو اور گھرے بگاڑے دیوال میں بڑا سا آلہ آلہ مطلب سمجھتے نا وہ سامان رکھنے کا دیوالے بگاڑے آرو اور گھرے بگاڑے تو بھئیہ کبھی صلاحہ لینے ہو تو اپنے بھائی سے لیجی اس کا مان بڑھ جائے گا ٹھیک ہے آپ آلہ صاحب سے بھی لیجیے برائی نہیں نہیں تو دیوالیاں جھگڑا کرنے لگے کہ ہمارے بھائی کی برائی کر رہے ہو پر دھیان دینا صلاحہ لینے ہو تو اپنے بھائی کو جرور پوچھئے گھر میں کوئی کام کر رہے ہو کچھ بڑا کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ بھلی بدھی مانیں آپ درنے لے سکتے ہیں پھر بھی جب اپنے بھائی کو پاس میں بٹھا کے پوچھیں گے اس کا کتنا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ میرے بھائی مجھ سے پوچھ کے کام کر رہے ہیں ہر سمیں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اپنے بھائی کو بٹھائیں بھائی سے جھگڑا بھی چل رہا ہو مان لو کسی بات کو لے کر پھر بھی یہ دی صلاح لینی ہے تو بھائی سے پوچھئے وہ کبھی آپ کو غلط صلاح نہیں دی کبھی گھر میں کوئی اتصاب ہو کوئی کام ہو کوئی بڑا نرنے لینہ ہو تھوڑا ماتا پتا سے پوچھ لیجی بھلی وہ بجرک ہو گئی اب انہوں نے چاہبی آپ کے ہاتھ میں سوپ دی بیاپار آپ کو سوپ دیا پر ایک باروں سے پوچھ لیں گے ان کا کتنا مان بڑھ جائے بھلے ہی آپ سکشم ہیں نرنے لینے میں پر ایک باروں سے پوچھ لیں گے ہم نے یہ دیکھا ہے گھر کے بجرک اس پرتک شاہ میں بیٹے رہتے ہیں کہ گھر سے ہمارا بیٹا جا رہا ہے ہم سے بول کے جائے گا کہ میں جا رہا ہوں اب بیٹا سوچتا ہے کیا روز روز بولنا ایسے بھی گھر دیکھیں ہیں رائے صاحب کہ بیٹے چائے جتنے بڑے ہو گئے بیٹوں کے بیٹے بیٹے بھی ہو گئے مالک وہ بھی ناتی والے ہو گئے پر گھر میں بجرکو ماتا پتہ بیٹھے ہیں وہ کہیں بھی جائیں گے تو پتا جی کو ماتا جی کو پرنام کر کے بول کے جائیں گے پتا جی میں وہاں جا کے آتا ہوں گا میں وہاں جا رہا ہوں گا آپ بچار کریے ان ماں باپ کا کتنا جو ہے سممان بڑھ گیا ان کو کتنی پرسندتہ ہوگی کہ میرا بیٹا کہیں جاتا ہے تو مجھ سے بول کے جاتا ہے کچھ کرتا ہے تو مجھ سے پوچھ کے کرتا ہے جس گھر میں ماں باپ بجرک ہو کر کے تکھی رہے پھر کیا کہا ارے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے بس ان کو تھوڑا سا مان ملتا رہے ان سے تھوڑا سا پریم سے دو بول بولتے رہے اور وہ تمہارا کچھ چاہتے نہیں وہ تو چاہتے ہیں تو کیونے تمہارا منگل چاہتے ہیں تمہارا بھلا چاہتے ہیں تم سے کچھ نہیں چاہتے تمہارا کلیان نہیں چاہتے بس تھوڑا سا آدھر ہونے دیں رائے صاحب بڑے بھاہوں سے ماتا جی کو لے کے آئے اور بڑے بھاہوں سے سب سے پہلے ان کو منچ پر لارہے ہیں اب آپ جرہ کلپنا کیجئے ماتا جی کو کہتے کہ اب آپ سے بنتا نہیں آپ چلنے ہی پاتی آپ گھر میں رہیے ماتا جی رہ تو جاتی بیچاری پر آپ بیچار کریے ماتا جی پر کیا بیٹھتی ان کو کیا لگتا اتنا بڑا حصہ ہو رہا ہے میرے سب پریوار کے گئے ٹی بی میں دیکھتی لیکن من میں تو لگتا کہ میں بھی وہاں ہوتے ہیں اور آج جب رائے صاحب ان کو ہاتھ پکڑ کے لے آئے اور ہاتھ پکڑ کے منچ پہ چڑھاتے ہیں ان کا حردہ گدگد ہو جاتا ہوگا کہ دیکھو میرے بیٹے کتنا بڑی آنکام کر رہے ہیں مجھے کتنا آتر دے رہے ہیں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں بچوں کی پرگتی دیکھ کر ماں باپ بہت پرسند ہوتے ہیں پر اس پرسند تام ہے اس خوزی کے پل میں ان کو آگے رکھنا ان کا سممان بنائے رکھنا ان کا آدھر بڑھائے رکھنا اس میں پیچھے مات چھوڑنا دیو رشی نارد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ ترہے ترہے سے پاپ پرائن ہو گئے ہیں